ایک important question جو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت large language model کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی assignment تھی جو آپ کو دی گئی تھی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ large language model کتنی قسم کے اس وقت public li available ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہے GPT 3 تھا پھر 3.5 آ گیا پھر اس سے onwards GPT 3.5 سے plus آگے چلتا جا رہا کام پھر GPT 4 آیا ٹھیک ہے تو GPT والا جو large language model ہے وہ ہمارے پاس ہے GPT کس چیز کی ابریوییشن ہے GPT کس چیز کی ابریوییشن ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس طرح کی پریکٹس آپ کو جی آنسر آ چکا ہے جنریٹیو پری ٹرینڈ آگے یہاں پہ بولا جا رہا ہے جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمرز جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہی ہے آپ نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ GPT کیا کس چیز کا مخفف ہے آپ کو وہیں پہ پتا چل جائے گا اس کو بولتے ہیں جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر جی پی ٹی ٹی ٹھیک ہو گیا یہ جس کا آنسر ٹھیک ہے سمجھ لیں آپ کو کچھ نہ پوچھ آتا ہے بشک گوگل ہی کی ہے لیکن ٹائم پہ گوگل کرنا بھی کسی کسی کی عادت ہوتی ہے سیکنڈ موڈل کا نام ہے جی لیما یہ کس چیز کی ابڑیویشن ہے کسی کو پتے ہیں لارج لینگوز موڈل میٹا اے آئی بولا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا لیما ون ورژن تھا پہلے پھر لیما ٹو کا ورژن آیا مائکروسوف پلس میٹا ان دونوں نے ملکے اس موڈل کو لانچ کی ہے لیما 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 ٹو ریسنٹ ورژن ہے اس کا تیسرا موڈل کون سا ہے جی جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بارڈ یار گوگل کا بڑا مشہور زمانہ جس نے ٹک کر لی تھی اوپن اے آئی کے چائٹ جی پیٹے کے ساتھ بعد میں ہار گیا تھا کافی پیسے ان کو نقصان ہوا ان کے سٹاک نیچے ہے اس کا نام ہے بارڈ بارڈ کس کا موڈل ہے میں نے بھی بتایا گوگل کا گوگل کا ٹرین شدہ موڈل ہے جو لیما ہے یہ کس کا میٹا اینڈ مائکروسوف مائکروسوف نے انویسٹ جو ہے وہ چائٹ جی پی ٹی جی یعنی کہ جی پی ٹی فور کے اندر بھی کیا ہوئے تو اس کا مطلب جو بینگ اے آئی جس کو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینگ اے آئی ایک جنریٹی پری ٹرینڈ موڈل ہے ایسا نہیں ہے بینگ اے آئی جی پی ٹی فور کو یوٹلائز کرتا ہے اس کے اندر اور ان کا اپنا جو ڈیفرنٹ قسم کا ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر بھی انہوں نے موڈل کو ٹرین کیا ہوئے اس ویڈے سے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے سو بینگ جو ہے یہ موڈل نہیں ہے بینگ موڈل نہیں ہے آپ کے پاس جو موڈل ہے وہ جی پی ٹی فور ہے یا لیم ہے یہ بارڈ تیسرا موڈل ہے اس کے علاوہ کافی اور بھی موڈلز آپ کے پاس موجود ہیں یہ تین جو ہیں یہ ایمپورٹن موڈلز ہیں جو آپ کو انگلیوں پہ گننے ہونے چاہیے کیونکہ یہ وہ والی کمپنیز ہیں جو اس وقت دنیا میں چاہیے ہوں کلاوڈ فورتھ وان سی ایل ای یو ڈی ای کلاوڈ انتھراپک کا ایک موڈل ہے بیسیکلی انہوں نے خود سے ٹرین کیا ہے انتھراپک والوں نے اپنے ڈیٹا پہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے وہ سیم میٹا بارڈ یا میٹا گوگل یا ڈیفرن اتھر کمپنیز نے سیم ڈیٹا یوز کیا ہے باٹ ایٹ دی انڈ ان کے سٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہے اور ان کا جو طرزے ریسپانس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ریسپانس کا جو اس کی طرز ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے لارج لینگوڈل کے اندر اور بھی بڑے موڈلز آتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور روزانہ کی روزانہ کی بیس پہ کیونکہ دنیا کے اندر کافی لارج لینگوڈل کا جو ہے وہ کام بڑی تباہی سے آ گیا پرپلیکسٹی جو ہے بیسیکلی اس کے اندر ڈیفرنٹ جی پیٹی 3.4 یا ڈیفرنٹ اثر موڈلز جو ہیں وہ خود با خود رن کر رہے ہیں تو یہ خود با خود اپنا ایک لارج لینگوڈل نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ تھی جو آپ سے میں نے پوچھی تھی آپ ابھی بھی اپنا لارج لینگوڈل کی ریسرچ دیکھیں کون سی کمپنی کون سی موڈل کو دنیا میں لے کے آئی ہے سیکنڈلی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ان کمپنی کے سٹاکس بھی دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو چیٹ جی پیٹی ہے اس کی ورث کتنی ہے یعنی کہ جی پیٹی فور کی ورث کتنی ہے اوپن اے اے کی ورث کتنی ہے مایکرو سوفٹ کتنا انویسٹ کر رہا ہے اپنے لارج لینگوڈل کے اندر میٹا کتنا کر رہا ہے اپنے لارج لینگوڈل کے اندر انویسٹ گوگل کتنا کر رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ آپ اے اے ای ایپس بنانے والے ہیں تو آپ اس پاور کو کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں کیسے یہ دنیا کو ترانسفارم کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ تھی اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کیسے آنسر دیتے ہیں سمجھ تو لگی گئی ہوگی کہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ہر بندہ وہ کہتا ہے جو میں نہیں کہوں گا آپ خیار رکھیں اس چینل کا